سوال میں آپ لوگوں سے یہ ہے بلکہ یہ میرا سوال نہیں ہے ہر وہ مسلمان ہر وہ شخص جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ کم از کم ایک بار اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرے کہ آخر اس کے پاس کیا وجہ ہے کیا مجبوری ہے کیا بہانہ ہے اس کے پاس جس کی وجہ سے وہ کہے کہ فلان وجہ کے تحت یا فلان مجبوری کے تحت میں نماز نہیں پڑتا خدا کی قسم there is no way no reason and no compulsion کہ ہم کہیں کہ ہم فلان وجہ سے نماز نہیں پڑتے ہمارے پاس ایسا کوئی بہانہ کوئی وجہ اور کوئی مجبوری ہماری ایسی ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم جس کی وجہ سے کہہ دیں کہ اس وجہ سے ہم نماز نہیں پڑتے یار ذرا سوچو تو صحیح کہ کائنات کا حالق اور کائنات کا مالک یہ کوئی عام بندہ ہے کوئی عام شخص نہیں کائنات کا مالک اور حالق دن میں پانچ مرتبہ آپ کو بلاوا بھیجتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ فلاح کی طرف تو آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ ہم کس حسدی کو انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں پانچ مرتبہ بلاوا بھیجتے ہیں اور ہم انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں آنا ذرا سوچیں تو صحیح کہ ہمارا کون سا کام اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کو انکار کر دیں کیا ہمارے کام جن میں ہم مصروف ہوتے ہیں یا ہمارے مشغلے جن میں ہم مشغول ہوتے ہیں وہ نماز سے زیادہ ضروری ہیں وہ اس سے زیادہ ضروری ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلائیں اور ہم جائیں دنیا کا کوئی کام کوئی مجبوری ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے کہاں ہم کہیں کہ یہ کام ہے اس کی وجہ سے میں نے نماز چھوڑ دیا یا اس وجہ سے مجھے نماز ماف ہو گیا نماز آپ کو کسی صورت کسی حال میں بھی نہیں ماف اگر نماز کسی صورت میں ماف ہونی ہوتی تو جنگوں کے دوران ماف ہوتی لیکن نبی علیہ السلام نے جنگوں کے دوران صلاتِ خوف کا احتمام کیا سفروں میں نبی علیہ السلام نے سواری پہ بیٹھتے ہوئے نماز کا احتمام کیا اور اگر نماز معاف ہونی ہوتی تو کربلا کے میدان میں معاف ہوتی جہاں تپتی ہوئی دوب اور تپتے ہوئے میدانوں میں کئی دنوں سے پیاسے اور بکے ہونے کے باوجود حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے سپاہیوں نے نماز ادا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ نماز کسی صورت میں بھی نہیں ہوا تو ہمارے پاس ایسی کونسی مجبوری ہے ہم پہ تو کوئی ایسی مجبوری ہے ہی نہیں کوئی ایسی وجہ ہمارے اوپر ہوئی نہیں سکتی نہ ہمارے اوپر کوئی ایسی مشکل گڑی ہے ایسا مشکل وقت ہے کہ ہم کہیں کہ ہم میں بہت زیادہ بہت بڑی مشکل آگئی ہے تو اس وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہمارے اوپر تو کوئی ایسی وجہ ہوئی نہیں سکتی ہم بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے اللہ تعالی ہمیں پانچ بار دن میں بلاوہ بیجتے ہیں لیکن ہم بغیر کسی وجہ کے اپنی نمازوں کی فکر ہی کوئی نہیں کرتے ہیں ہم اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اور مشہولوں میں مشہول ہوتے ہیں بغیر کسی وجہ کے ہم اللہ تعالی کوئی بلاوے کو انکار کر دیتے ہیں اور نماز ادا نہیں کرتے ہیں اگر ان حالات میں جنگوں کے میدانوں میں بھی نماز نہیں معافتی تو ہم کس نشے اور کس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم بغیر کسی وجہ کے آج نماز نہیں پڑھ رہے ہیں خدارہ اپنی نمازوں کی فکر کریں نماز کی اہمیت کو سمجھیں اور میری دعا اللہ تعالی ہم سب کو پنجھانا نمازیں ادا کرنے کی تفیق عطا فرمائیں ملتے ہیں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کریں اللہ حافظ